بسم اللہ الرحمن الرحیم سرمایہ نہ ہو ہم اس کو مفلس کہتے ہیں فرمایا کہ یہ تمہاری استعلاح ہے کہ تم اس شخص کو مفلس کہتے ہو شریعت کی استعلاح میں مفلس کون ہے المفلس من امتی من یعطی یوم القیامت بسلات و سیام و زکاہ قیامت کے دن آئے گا اس کے پاس نمازیں ہوں گی اس کے پاس زکاة ہوں گی اس کے پاس حج ہوں گے اس کے پاس روزیں ہوں گے بڑی محنت کر کے آیا و یعطی قدشتما حاضا و اقلمال حاضا و ذرب حاضا و صفق دما حاضا قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا نمازیں بھی ہیں روزیں بھی ہیں عبادات کا ایک ڈھیر لے کر آئے گا لیکن دوسری طرف لوگ لین لگا کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی تھی اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی تھی ہمارا مال کھایا تھا ہماری عزت پر حملہ کیا تھا ہمارے ساتھ ہمارے فنان کو قتل کیا تھا یہ گناہوں والے بھی کھڑے ہو جائیں گے جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھی اب کیا بنے گا اب کیا بنے گا نبیعی اسلام فرماتے ہیں اللہ تعالی حکم دے گا اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دو جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی تھی اب بتاؤ زندگی بار محنت کرتا رہا ساتھ سال نیکیاں کی آہستی اناس ہو گیا تباہی پھیر دی لوگ لین میں کھڑے ہوئے ہیں اب اس کی نیکیاں اس کی نمازیں اس کے روزے جو بڑی محنت کے ساتھ اس نے روزے رکھے جو بڑی محنت کے ساتھ اس نے حج کیا اللہ کے راستے میں خج کرتا رہا خوب تلافتیں کی نیک عمال ہیں آج ان کی ساری کے ساری نیکیاں ان لوگوں میں میرے دوستوں میرے بھائیوں تقسیم ہو رہی ہیں چاہے یہ مرد ہو چاہے یہ عورت ہو نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں کیوں جہاں نیکیوں کے امبار تھے وہاں گناہوں کے بے معاملات تھے یہی وجہ ہے نا عملی میدان میں دین اسلام کے دو پہلو ہیں ایک ہے افعال اطاعت اور دوسرا پہلو ہے ترک منکرات ایک ہے افعال اطاعت دین اسلام نے جتنا زور ان چیزوں پہ دیا ہے کہ نماز پڑھو روضہ رکھو حاج کرو زکاة دو صدقہ خیرات کرو تلاوت کرو جتنا شریعت نے عبادات کا حکم دیا ہے اتنا ہی شریعت نے برے کام اسے منع کرنے کی طرح دیئے حضرات اگر قرآن کریم کی آیات کو جمع کر لیں احادیث کو جمع کر لیں جن احادیث میں آیات میں عبادات کا حکم دیا گیا ہے ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھ دو ترازو کے پڑھنے میں ان آیات اور احادیث کو رکھ دو جن میں شریعت نے برے کام اسے رکھا ہے وَلَا تَقْرَبُوا زِنَا زِنَا نہیں کرنا وَلَا تَقْرَبُوا مَالٌ يَتِيم وَلَا تَقْرَبُوا زِنَا برابر ہے نیک عامال کرنے کے مقابلے میں برے کاموں کو چھوڑنا یہ مشکل کام ہے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ برے کام کرنے کا تعلق شہوات سے ہے شہوات سے ہے اور ترک شہوات سے آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے اور ترک شہوات انتہائی مشکل کام ہے انتہائی مشکل کام ہے اس لیے شریعت نے جہاں یہ زور دیا ہے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں اسی طرح شریعت نے زور دیا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے ہیں نتیجہ کیا نکلا؟ اس مندے نے نمازیں بھی خوب پڑی روزیں بھی خوب رکھے عبادات میں کوئی کم ہی نہیں ہے لیکن برے کام بھی خوب کرتا رہا برے کاموں سے بھی اجتناب نہیں کیا پرہیز نہیں کیا آج یہ مفلس ہے آج یہ بدنصیب اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ میری عبادات ان لوگوں میں تقسیم ہو رہی ہیں نیکیاں میں نے کی تھی آج تقسیم ان لوگوں میں ہو رہی ہیں روزیں میرے تھے لیکن ان کا ثواب یہ لوگے جا رہے ہیں حاج میں نے کیا تھا زکاتے میں نے دی تھی قربانیاں میں نے کی تھی لیکن آج نیکیوں کو عجل و ثواب کو ان لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے کیا عجیب قیفیت ہوگی اللہ ہم سب سے اپنا فضل محروم نہ کرے اپنے فضل سے کتنی ہی بدنصیبی ہوگی نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی فرشتی از کریں گے کہ اللہ نیکیاں اس کی ختم ہو گئی ہیں نمازیں ختم ہو گئی ہیں روزیں ختم ہو گئے عبادات ختم ہو گئے لیکن جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی تھی ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں وہ باقی ہیں اب کیا کریں وہ درخواستیں لے کر کھڑے ہوئے ہیں اب کیا کرنا ہے اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب یوں کرو یہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں نا ان لوگوں کے گناہ اس کی کنتیں بھی ڈال دو اللہ اکبر غور تو کریں اس کی نیکیاں وہ لے گئے ان کے گناہ ان کے گناہ گناہ ان کے تھے عیاشی انہوں نے کی بدماشی انہوں نے کی نافرمانیاں انہوں نے کی آج ان گناہوں کو اس مفرس انسان کے کمدھے پر رکھ دیا جائے گا حدیث میں آتا ہے سمتوہیہ فی نار اور ان گناہوں کے ساتھ اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا بتاؤ اس سے بڑا کوئی مفرس ہو سکتا ہے